یہ اپرچنٹی ہوئی ہے پچھلے دو سال پہلے پینٹاکون کی ایک سٹریٹیجی آئی سپٹیمبر دو سٹریٹیجی آئی کہ اب تو طالبان جیت رہے ہیں آخری ہم کیا کریں انہوں نے بھارت کے لوگوں کو بلایا انہوں نے کہا بسم اللہ تشریف لائیے اٹھارہ سال آپ یہاں رہے ہیں آپ نے تین بلین ڈالر خرچ کیا ہے آپ نے ان کی انٹیلنجنزنسی کو ٹرینڈ کیا ہے آپ نے یہ کیا آپ تشریف لائیں اور آپ یہاں پر آکے اس کو ہمارے ہماری سکسسر بن جائیں ہمارے جانشین بن جائیں اس جانشینی کے اوپر جیسے کہتے ہیں گریک یا بھارت اور ایک پینٹاکون سٹریٹیجی آئی میرے ہاتھ میں اس سٹریٹیجی ہے جو آپ واپس ہو چکی ہے اللہ نے کسی کسی چیزیں آپ کو واپس کریں اس سٹریٹیجی کہتی ہے پہلی نمبر وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ اور گوڈ بائی ٹو جس وارن ٹیرر ختم اب ہم نے چین کو اور روس کو ہم نے ختم کرنا پہلی بات تجھے ہے ریپبلک آف چائنہ ایک ریوین اس کہتے ہیں پیچھے کی طرف بھاگتی ہوئی طاقت اس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا اور دوسری سٹریٹیجی انہوں نے بتائی ایک دوسرا کینسر پیدا ہو گیا ہے دوبارہ سے اور روس ہے جس کو ہم نے روکنا ہے اس کے اوپر پوری سٹریٹیجی میں میں ڈسکس نہیں کرتا لیکن وہ ساری کی ساری باتوں کے بارے میں ایک پیرا کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے یہاں کھڑی کی اور کس چیزوں کو واپس لے کے جا رہے ہیں یو ایس انڈو دو ہزار سپیمبر دو ہزار اٹھارہ میں سپیشل ملٹری کوپریشن ایگریمنٹ ہوا انڈیا کے ساتھ یو ایس انڈو سپیسیفک کمانڈ کرنٹلی ہس ٹو تھاؤزن ڈیر کرافٹ دو ہزار جہاز لڑنے والے وہاں رکھے گئے ٹو ہنڈرڈ شپس اور سب مرینز اور مور دن سی سیونٹی تھاؤزن تین لاکھ ستر ہزار فوجیں امریکہ کی اس انڈو پیسیفک ریجن میں آئی this is not enough for the pentagon لیکن ہمارے لئے کافی نہیں ہیں وہ پنٹالیز آرز طالبان and the US military intends to actively engage the partner from other countries ہم چاہتے ہیں کہ باقی ملکوں کو ساتھ مرائے ہیں ملک کون سے ہیں نمبر ایک Japan South Korea Australia the Philippines Thailand Singapore Taiwan New Zealand India Sri Lanka Maldives Bangladesh Vietnam Indonesia Malaysia Brunei Cambodia کمبوڈیا انسانوں کو ملائے پاکستان اس میں نہیں ہے انڈیا کے جب لوگوں نے بیٹھے تو افغانستان میں جانے پہ ان پہ پاؤں کانپنے لگے انہیں گا نہیں اوہ غزنوی غوری کی سرزمین آخری احمد شاہد دالی اس دن نے ساس ہوا کہ ہم نے غلطی کر لی امریکہ کو اس دن انہوں نے چین کے ساتھ راستے اختیار کیے اللہ تعالیٰ مجھے ہر دعوے سے بچائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و قرآن پاک جو ہے اس اپرچنٹی کو اگر آپ نے نہ حاصل کیا تو بہت بری حالت کی بشارت دیتی ہے جس سے ہم برداشت نہیں کر سکیں گے